نمستے میرا نام روید کمار ہے اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں object oriented programming کے بارے جب ہم کہتے ہیں object oriented programming اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم object based programming کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں اور یہ ایک introductory lecture ہونے والا ہے تو ہم شروعات کریں گے سب سے پہلے ایک question کے ساتھ جو ہے کیا جب ہم کہتے ہیں کہ object oriented programming یا کوئی بھی چیز تو اس میں سب سے پہلا question ہے کہ یہ کیا ہے اور اس کو ہم کیوں ہی use کرتے ہیں کیسی use کرتے ہیں وہ ساری بات ہے بات لیکن کیا کہا ہونا بہت ضرور ہے تو یہ کچھ properties ہیں جو یہاں پر لکھی ہوئی ہیں جیسے object, class, inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation اور بھی کچھ چیزیں آئیں گے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں پر یہ کچھ basic properties ہیں تو ان properties کے basis پر عام کہہ سکتے ہیں کہ کوئی system object oriented programming system ہے یا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کسی system میں ویسے تو system ایک بڑی چیز ہوتی ہے وہ ایک single program نہیں ہے کہ اس میں ایک inheritance کا concept نہیں آیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا کا object oriented programming system ہے وہ ایک system نہیں ہے وہ ایک program ہے جب ہم کہتے ہیں system تو system ایک بڑی چیز ہو جیسے library management system ہو سکتا ہے جس کے اندر بہت سارے entities ہوں گی بہت سارے attributes ہوں گی پھر ان کے بیچ کے relationships ہوں گی وہ کہیں نہ کہیں سے data لے رہے ہوں گے اس طریقے سے ویسے ہی یہ college campus وہ آپ نے ایک system ہے کوئی organization چاہے وہ کسی بھی طریقے کا organization وہ اپنے اپنے ایک system ہو سکتا ہے تو اس کا ایک virtual repli تو کہنے کا مطلب system کوئی program نہیں ہے وہ ایک بڑا system ہے تو اس لئے اس کے اندر یہ لگ بھگ ساری properties ہوتی ہی ہو لیکن جب آپ کوئی program develop کرتے ہیں تو اس میں کچھ properties ہو سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے ساری properties تو آئیے شروع سے دیکھتے ہیں کہ یہ کر کے یہ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں object oriented programming تو پہلی چیز آتی ہے یہاں پر object تو object کا ہونا ہر object oriented programming system میں کنبل ساری ہے کیوں؟ کیونکہ بینا object کے آپ object oriented system کیسے بنائیں اب یہ تو بہت ہی نیرسان ساری ہے آئیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے object کا مطلب ہے کوئی بھی entity جب آپ کسی entity کے بارے میں بات کرتے ہیں تو entity کا مطلب کیا ہوتا ہے کوڑا detail میں سمجھ لیتے ہیں یہ کوئی بھی چیز ہے چاہے کوئی system ہے چاہے کوئی communication medium ہے یا پھر table ہے chair ہے pen pencil etc. ہر کچھ چیز چاہے وہ physical ہے virtual ہے وہ سب کچھ object ہے تو میں ایک communication medium یا communication network کے طرح example دے رہا ہوں یہ ایک system ہے سپوز کر یہ S1 ہے یہ S2 ہے اور یہ دونوں آپس میں communicate کرتے ہیں communication medium کے طرح cm اب یہ دونوں کے بیچ میں یہ ایک راستہ ہے اسی طریقے سے ایک دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے یہاں پر یہ system S3 ہے اور ان کے بیچ میں communication possible ہے S2 کے بیچ میں through S3 S3 کے دورہ اور یہ دو میڈیم ہیں ویسے ہی یہاں پر S4 ہو سکتا ہے system 4 اور وہ communication allowed کر رہا ہے S1S2 بیچ میں تو یہاں پر اگر ہم count کریں تو total systems کتنے ہیں total system ہو گیا آپ کے 4 یہ 1 2 3 4 ویسے ہی communication link کتنے ہیں آپ کے یہ ہے 1 2 3 4 5 تو آپ کے link ہو گیا 5 ویسے ہی آپ کا یہاں پر path کی بات تو ایک path آپ کا یہ ہے دوسرا path آپ کا یہ ہے اور تیسرا یہ direct path تو ہے یہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے total جو آپ کے path وہ آپ کے پاس کتنے ہیں 3 path تو آپ ان ساری چیزوں کو count کر دیجئے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے یہ سب کی values کتنے ہو جاتی ہیں 5 5 4 9 3 12 اگرہ وہ ساری چیزیں دیری دیری دیکھ سکتے ہیں پر کلاس اور object کا جو basic relation جو basic concept وہ یہاں سے clear ہو جانا چاہیے اور hopefully آپ کو ہو گیا ہوگا کہ کسی بھی ایک چیز کو جو بھی آپ دیکھتے ہیں مطلب اس کے through وہ اس کے operation ہو سکتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یا محسوس کر رہے ہیں وہ ایک object ہے اور اسی طریقے کہ کئی سارے object مل کر بنا دیتے ہیں جب بہت سارے objects ملتے ہیں تو ان کا ایک common name ہوگا کچھ کچھ ایک class اب اس common چیز کی کچھ common properties ہوں گی جو سب کے اوپر اپلائے ہیں اور کچھ properties ایسی بھی ہو سکتے ہیں جو کیول کچھ particular objects پر اپلائے ہیں تو اس لیے سارے object سیم نہیں ہوتے ہیں پر سارے object کسی ایک particular اپلائے ہیں تو آتے ہیں ہم سیکنڈ چیز کے اوپر جو ہے ہماری class جس کے بارے میں ہماری بات کر چکے ہیں یہ object جو ہے ہم سمجھ چکے ہیں class کیا ہوتی ہے یہ similar type کے objects کا collection ہے ایک جیسے objects کا collection ہے تیسری چیز ہے inheritance تو جب ہم inheritance کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آتی ہے کیا ہم کچھ inherit کر رہے ہیں بلکل مان لیجیے یہ آپ کے classes سید ہیں یہ آپ کی parent class ہو سکتی اگر دوسری بھائشہ نہ کہیں تو یہ آپ کی child class ہو سکتی ہے child مطلب کہ کہیں نہ کہیں child parent سے کچھ نہ کچھ inherit کرتے ہیں یہ آپ کی super class ہے ایک طریقے سے اور یہ آپ کی sub class ہے تو اس طریقے سے different nomenclature ہو سکتا ہے الگ الگ نام دے سکتے ہیں آپ کی بڑی class کونسی ہے چھوٹی class کونسی ہے parent ہے child ہے سوپر ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کہنے کا sole motive یہ ہے کہ c1 میں کچھ properties ہیں جو c2 use کر رہا ہے تو اس لئے c1 کی ان properties کو c1 میں use کیا جا رہا ہے مطلب وہ properties یہاں پر آپ دوبارہ سے declare نہیں کر وہ properties already یہاں پر ہیں لیکن ان دونوں کے بیچ میں ایک relation آپ نے بنا دیا ہے کہ c2 جو ہے وہ c1 کی properties کو inherit کر رہا ہے اس لئے یہاں پر inheritance کا concept to follow اب inheritance actually میں ہے کیا تو جیسے ہم کہتے ہیں inherit کرنا مطلب کچھ چیزیں لینا تو جیسے آپ اپنے parents سے کچھ چیزیں inherit کرتے ہیں color یا پھر جو ہے کچھ physical attributes mental attributes وہ ساری چیزیں جو ہیں inheritance کا ہی example اسی طریقے سے آپ کچھ physical wealth یا پھر property وغیرہ inherit کرتے ہیں اپنے ancestors سے اپنے پوروجہوں سے تو وہ ساری چیزیں example ہیں inheritance کے پر وہ real world example ہیں جب ہم پروگرامنگ میں آتے ہیں تو پروگرامنگ میں وہاں آپ classes define کریں گے اور وہی real world ساری relationship آپ ایک programming میں یہاں پہ discuss کریں گے ٹھیک ہے تو سیمپل سا فنڈا ہے inheritance کا ایک class ایک class سی بن ہے یہ مطلب ایک کوئی super class ہے ایک کوئی sub class اور sub class super class کچھ چیزیں inherit کرتے ہیں ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے ایک ایک کر کے بعد میں جب ہم ڈیٹیل میں ان چیزوں کو لیکچر میں دیکھیں پھر نیکسٹ آتا ہے polymorphism یہ بھی ایک important property ہے polymorphism کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا الگ الگ context میں الگ الگ طریقے سے بھی ہے ٹھیک ہے تو سپوز کر یہ آپ کے پاس ایک function ہے یہ function کسی ایک particular context c1 میں کسی چیز کو مطلب دو string کو جوڑنے کا کام ہو ٹھیک ہے مطلب ایک concordination function تو یہاں پر یہ جو ہے ایک string s1 ہے اس کو s2 کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے ایک دوسرا context ہے جہاں پر وہ s1 اور s2 کے کچھ common attributes کو آپس میں جو ہے filter out کر دے رہا ہے تو depending on the context دونوں کی چیزیں جو ہیں وہ مطلب دونوں جگہ function جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے کام کر رہا ہے function کا نام سیم ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر function وہی ہے لیکن اس کا behavior change ہو جا رہا ہے depending on context depending on the requirement تو اسی طریقے سے کوئی operator ہے آپ کا جو ہے سپوس کر یہ پلس ہے وہ کسی ایک particular context میں جو ہے وہ addition کا کام کر رہا ہے جیسے یہاں پر بھی دکھا رکھا تھا کام کر رہا ہے ساڈی پر کم کر رہا ہے 2 پلس 3 تو answer دے رہا ہے اور کھیں پر یہ کام کر رہا ہے 2 پلس 3 کچھ کرنے کی شمتہ اور پولی مطلب بہت ساری بہت ساری طریقے سے کچھ کرنے کی شمتہ کو پولیموفیزم کہہ سکتا ہے اور یہاں پر آپ کا فنکشن اور آپریٹر جو ہے یہ اس طریقے سے پولیموفیزم کو یوز کی جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں فنکشن اوبر لوڈنگ کیونکہ آپ اس کو ڈیفرنٹ ویز میں یوز کریں اور یہاں پر اس کو بولتے ہیں آپریٹر اوبر لوڈنگ تو یہ آپ کا پولیموفیزم کا فنکشن نیکسٹ جاتے ہیں تو نیکسٹ آپ کے پاس آتا ہے ابسٹرکشن ابسٹرکشن کا مطلب ہے کسی چیز کو تھوڑا سا ویگ ڈھنگ سے ڈیٹیل کرنا مطلب آپ کسی چیز کی ساری کی ساری باتیں نہیں بتا رہے ہیں آپ تو اس کو جو ہے بہت ہی سنکشپ طریقے سے بتا رہے ہیں کسی کو تو کسی چیز کی چیزوں کو چھپا دینا تو جیسے ایک کلاس سیون ہے اس کے اندر کچھ اپنا ڈیٹا ہوگا کچھ اپنے فنکشن ان فنکشنز اس کی مدد سے آپ اس ڈیٹا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں یا پھر ڈیٹیل کر سکتے ہیں یا کچھ ڈیٹا لے سکتے ہیں پرنٹ کر سکتے ہیں وغیر وغیر آپ کس لیول پر اس ایکسپوزن کو کر رہے ہیں مطلب یہ جو آپ یہاں پر ڈیٹا ایکسپوز کر رہے ہیں وہ کس لیول پر کر رہے ہیں ابسٹرکشن جو ہے وہ کچھ نہیں ہے آپ کتنا ڈیٹا لوگوں کو بتا رہے ہیں کتنا چھپا رہے ہیں یہ ہی ابسٹرکشن ہے ابسٹرکشن ہائیر لیول کا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہت کم چیزیں پتہ ہیں ابسٹرکشن اگر لو لیول کا ہوگا اس کا مطلب آپ کو اس سسٹم کے بارے میں سفیشنٹ ڈیٹیلز پتہ ہیں ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے دیکھا جا ابسٹرکشن آپ کو سیکیورٹی ایمپلیمنٹ کرنے میں کافی مدد یہ کونسپچول ٹھنگ ہے لیکن پریکٹیکلی جب آپ ڈیٹیل کریں گے تو آپ کو ہاں کو کوڈ کرنا بڑے گا کس طریقے سے چیزوں کو کوڈ کر رہے ہیں ابسٹرکشن کو چیف کر رہے ہیں چاہے وہ لوگر لیول کا ہو یا ہائیر لیول کا ہو نیکسٹ ٹک پروپرٹی ہیں آپ کی انکیپسولیشن انکیپسولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کو آپس میں انکیپسولیٹ کر دے ہیں انکیپسولیٹ کرنے کا مطلب کہ آپ کیپسول تو جانتے ہیں تو کیپسول جو ہے وہ ایک طریقے کا اس طریقے کا اسٹرکچر جس کے اندر دو پارٹ ہوتے ہیں نارملی ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ تو اس طریقے کا کیپسول ہوتا ہے اور یہ یہاں پر یہ ڈیویزن ہوتا ہے تو ایک حصہ یہ ایک حصہ یہ تو اسی طریقے سے کلاس کے اندر دو حصہ ہوتے ہیں ایک فنکشن کا حصہ ایک ڈیٹا کا حصہ جب فنکشن اور ڈیٹا کسی کلاس سے ریلیٹڈ ایک ہی سٹرکچر کے اندر رکھ دی جاتے ہیں اور اس کو ایک نام دے دیا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے جیسے ایک کار کلاس ہے تو کار کے اندر جو ہے کچھ فنکشن ہوں گی جسے ڈرائیو ٹھیک ہے گیٹ فیول اور فیل فیول اور یہاں پر اس کے کچھ اٹریبیٹس ہو سکتا ہے فیول پرائز ایٹسٹرہ ٹھیک ہے تو یہ کچھ فنکشن اور یہ کچھ ڈیٹا ہے اور یہ ڈیٹا فنکشن آپ اس میں کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں یہ دیپنٹ کرے گا کیس طریقے کا اب سٹرکشن یا کس طریقے کا فنکشن ڈیفنیشن آپ جو ہے کلاس کے اندر ڈیفائن کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک ہی چیز کے اندر مطلب تک کسی چیز کو اینکیپسولیٹ کر دینا ہے ایک کیپسول بنا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پروسسس اینکیپسولیشن تو جب ہم کسی سسٹم نے یہ ساری پروپرٹیز دیکھتے ہیں آل دیس پروپرٹیز سسٹم تو پوشن کلیر کی کیا ہوتا ہے ایک اوپڈیکٹو انٹریکٹ پروگرامنک سسٹم آپ کوششن آتا ہے کیوں ہمیں پتا ہے اوپڈیکٹو انٹریکٹو سسٹم تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کی پروسسسرل سسٹم ہوتا ہے مطلب پروسسسرل پروگرام ہوتی ہے پروسسسرل انٹریکٹو اور دوسرا ہوتا اوپڈیکٹو انٹریکٹو پروگرام میں ایک ویل دیفائنڈ فلو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کرنے کی کچھ گلوگلی ڈیٹا آپ نے ڈیکلیر کے جیسے ہم سی میں کرتے ہیں اور اوپڈیکٹو انٹریکٹو پروگرام جیسے سی پلس پلس جو کچھ اگزامپل ہیں انہیں اگزامپل کی بیسید پہ ہم یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں کہ سی میں ایک سپسپک پروسسس ایک سپسپک پلو ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے کچھ ہڈر فائل سے لیتا ہے پھر کچھ گلوگل ڈیکلیر کرتا ہے پھر مین کی شروعات کرتا ہے پھر اس کے بعد میں کچھ ڈیکلیر کرتا ہے تو مین ایک فنکشن ہو گیا پھر اس کے بعد میں آپ آپ کچھ لوکل ڈیٹا لیں گے کیسے ہندل کریں گے وہ آپ کے اوپر ڈیکلیر کرتا ہے ویسے ہی اپڈیکٹو انٹریکٹ میں بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہے فنکشن لیکن ان کا انٹریکشن کا وی جو ہے وہ ہائیلی ڈیڈنم ہے اس میں کوئی سپیسپک فلو نہیں ہے تو یہ کوئی نیسیسری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کے پاس فلو ہے لیکن پھر بھی اسی کے اندر بھی آپ جمپ اگرہ گوٹو سٹیٹمنٹ اگرہ use سکر سکتے ہیں but still there is a well defined flow there is a processor to perform the execution of the program اسی لیے یہ جو programming ہے یہ processor programming لیکن جب object oriented programming کی بارے میں بات کرتے ہیں آپ جیسے کہ c++ یہاں پر آپ class define class کے اندر آپ کے پاس function اور یہ function جو ہے کچھ ڈیٹا کے اوپر implemented ہے تو یہ function اور data کا جو combination ہے جیسے ہمیں encapsulation کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس process کو تو ان function اور data پر ہی یہ depend نہیں کر رہا ہے اب آپ کچھ اور بھی classes define کر سکتے ہیں جو اس class کے سب class یا سپر class ہو سکتی ہیں پھر وہ آپ اس میں کس طریقے سے interact کر رہے ہیں اس کے function جو ہے دوسری class کے یا اس کا جو data ہے وہ کس طریقے سے اس class کے data function کے ساتھ interact کر رہا ہے مطلب nature of relationship جو ہے وہ highly complex لیکن real world میں دیکھا جائے تو processoral programming جو ہے وہ normalی دکھائی نہیں تھی real world میں ہماری relationships objects کی relationship جو ہے وہ آپ اس میں اسی طریقے سے ہوتی ہیں highly complex اگر آپ ایک جو ہے وہ اس کو کچھ انس کے ساتھ جو ہے اسی طریقے سے ہوگا data اور function جیسے کی یہ car یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرے گی کس موڈل کی گاڑی کس company کی گاڑی ہے کونسا موڈل داری کرے گی یا نہیں بھی کرسکے کوئی ضروری نہیں جیسے کہ میں نے بتایا تو objects جو ہیں وہ class کی ساری properties کو hold کریں گے بٹ ان کی ویلیو کیا ہو ان properties کی ویلیو کیا ہو اسی لئے جو ہے یہ سب ہی ہیں لیکن Audi کی الگ features ہیں Nissan کی الگ features ہیں Volvo کی الگ features ہیں Rolls-Royce کی الگ features ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے الگ الگ طریقے سے آپ الگ الگ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ basic principles کی بات ہوگی کچھ basic principles ہیں کیا جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا ہی چاہیے تو یہ ساری چیزیں properties کی فرم میں ہم already first slide میں discuss کر چکے ہیں کہ encapsulation جو ہے وہ آپ کو data function کو ایک ساتھ رکھتا ہے یہاں پر انہوں نے بتایا ہے کہ وہ only exposes selected information because اس طریقے سے function data کو use کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پر depend کرتا ہے تو abstraction اور encapsulation ایک طریقے سے related ہے وہ یہی ہے data function کو ایک ساتھ رکھنا abstraction کا مطلب ہوتا ہے complexity کو آپ hide کر رہے ہیں تو کس level پہ hide کتنی چیزوں کو چھپا رہے ہیں کتنی چیزیں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں that is abstraction inheritance inheritance مطلب آپ کو پاس multiple classes ہیں تو کونسی class کس طریقے سے related ہے اور ایک class دوسری class کی کتنی properties کو inherit کر رہی ہیں اور لب ان کو use کر رہی ہیں polymorphism کی function یا operator جو بھی آپ کی ہیں وہ کس context میں کس طریقے سے کام کر رہے ہیں کیا ایک سے زیادہ طریقے سے کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہ ساری چیزیں polymorphism یہ کچھ basic principles اب ایک basic example جو ہم نے ابھی example لیا تھا car بس انتر ہی تنا ہے کہ یہاں پر ایک pseudo code implementation ہے with respect to method and data method جو ہے وہ آپ کے normally کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر refuel get speed drive یہ کچھ function ہے yellow color اور green color میں یہاں پر یہاں آپ کا کچھ data ہے یہاں آپ کے data جو ہے like fuel max speed مطلب ہر class میں چاہے وہ car یا کچھ بھی ہے کچھ function کچھ data ہوگا اور یہ ساری چیزیں جب ایک ہی body کے اندر رکھی جائیں گی تو وہ بن جائے گی class یہ ہے basic example اب اسی چیز کو real world میں دیکھ لیتے لیکن real world میں یہ دیکھیں یہ ایک dog یہ کتا ہے کتا جو ہے ہے وہ ایک class بھی ہو سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کوئی چیز اگر object ہے تو class تو یہ جو جو ہے ہے لیکن اس طریقے سے ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مطلب کوئی entity جو ہے class بھی ہو سکتی اس کے کچھ attribute بھی ہو سکتے ہیں جو classes اس کے دو parameter مطلب اس کے پاس data دو چیزیں ریڈیس ریڈیس جو ہے اس کا type double ہے اور color جو یہ class مطلب یہ default values ہے جب بھی object جو ریڈیس اور color اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ تو تھا ڈیٹا اب یہ دیکھیں یہ ڈیٹا 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 سنگل parameter اور تیسرے میں دو پیرامیٹر یہ دو فنکشن جو ہیں یہ default constructor کیا ہوتا ہے کسی بھی class مطلب جو variables ان کو value ملنی چاہیے جاتے تو alter باب videog مطلب بی وی ساری باتیں آنے والی لیکچرز میں ہم ڈیٹیل میں کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ اوبجیکٹس ہیں سی ون سی ٹو سی ٹری سرکل کے تین اوبجیکٹ اور سرکل کلاس کے تین اوبجیکٹ سی ون سی ٹو سی ٹری جو ہیں ان کے الگلے ویلیوز ہیں دیکھیں سی ون کی ویلیو ٹو اور گلو ہے جو کی ڈیفولٹ ون اور ریڈ سے الگ ہے اور یہاں پر آپ کی ٹو اور ریڈ ہے مطلب کلر تو جو ہے وہ ڈیفولٹ ہے لیکن ریڈیس چینج ہو گئی اور یہاں پر ریڈیس اور کلر دونوں سی مطلب یہاں ڈیفولٹ کنسٹرکٹر ہی یوز ہوا کچھ چیزیں چینج نہیں ہو گئی تو یہ آپ کا سوڈو کوڈ implementation ہے اب اسی کو آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج سی پلس پلس جاوا پائتن میں جو ہے سیمپلی کنورٹ کر سکتے ہیں جس ڈانتا سینٹیکس ٹو یہ آپ کا ایمپلیمنٹیشن ہے سوڈو کوڈ کی اور جب آپ اس کو ریل لینگویج میں کنورٹ کر دیں گے کہ یہاں پر ایک اوپجیکٹر انٹرڈ پروگرام کی فارم میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ایک سسٹم نہیں ہے ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا اس سسٹم میں ایک بڑی چیز ہوتی ہے جس میں ملٹیپل پروگرام ہوں گی کمپلیکس ریلیشنشپ ہوں گی ڈھونڈنے ہیں یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جا کریں وہاں سکتے ہیں ایک بڑی چیزیں ایک اوپجیکٹر انٹرڈ پروگرام ہوں گی تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا اور یہ ریفرینسز ہیں یہ کچھ جہاں سے میں نے ڈیٹا کو لیا ہے کچھ فگر سے یہ فگر سے لیا ہے اگر آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے ان کے بارے میں تو آپ انہیں لینکس پر بڑھا کر کے چیزوں کو اور زیادہ دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ اور ویڈیوز ڈھونڈنے ہیں یا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پر جا کریں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ کوششنز ہیں کچھ قریض ہیں تو آپ نے میند پر میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے آپ کچھ اگر آپ کے پاس ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں تاکہ آنے والے ویڈیوز میں انپروف کر سکتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیکچر کے لیے آنے والے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ڈیٹیل میں انہی ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے تو دیکھتے رہیے پڑھتے رہیے اور کچھ نئی چیزیں سکھتے رہیے Thank you